اسلام علیکم میں ہوں محمد سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹار گالا میرے پیچھے منظر آپ کو ایک مختلف آپ کو نظر کشائی کر رہا ہے اس وقت کہ آج ہم ایک سپیشل اپیسوڈ ریکارڈ کر رہے ہیں ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے اس سے پہلے تھوڑا سا اس کی تمہید اگر ہم باندھ لیں آپ کے ساتھ پاکستان اس وقت مختلف چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے جس میں معاشی چیلنجز بھی ہیں اقتصادی چیلنجز بھی ہیں ایکسٹرنل چیلنجز بھی ہیں اور انٹرنل چیلنجز بھی ہیں انٹرنل چیلنجز میں جو سب سے بڑے چیلنجز نظر آتے ہیں اس میں اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہے گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہے اور حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ مختلف بہران پاکستان کے اندر پائے گئے گندم کا بہران نظر آیا آپ کو چینی کا بہران نظر آیا چاول کا بہران نظر آیا اسی طریقے سے گیس کا بہران نظر آیا فیول کا بہران نظر آیا اور خاص کر کے انرجی کرائیسز کے اوپر بجلی کا جو بہران ہے وہ آپ کو نظر آیا کہ حالیہ دنوں میں ایک دم سے بریک ڈاؤن ہوا تو یہ چیز ہمارے مائنڈ کی اندر تھی تو ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اس کا جو آلٹرنیٹس ہیں بجلی کے جو آلٹرنیٹس ہیں وہ کون کون سے موجود ہیں پاکستان میں بجلی پیدا ہوتی ہے پانی سے پاکستان میں بجلی پیدا ہوتی ہے کوئلے سے اور پاکستان میں جو آر ایل این جی یا ایل این جی کی سے جو ہے وہ بجلی پیدا ہوتی ہے بہت ہائیلی کاسٹڈ ہے بہت زیادہ کاسٹ اس کے اوپر لگتی ہے آج ہم اسی موضوع کے اوپر جو خاص کر کے انرجی کرائیسز کا جو ایشو ہے یہ ہم نے آج سٹاگالا کا جو پروگرام ہے وہ اس کے اندر ہم نے آج ٹاپک رکھا ہے خاص کر کے ہم بات کریں گے انرجی کرائیسز کے اوپر اور انرجی کرائیسز میں بھی ہم ایک اور جو نئی چیز ہے اس کے پر ہم بات کریں گے گرین انرجی کے اوپر تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم بغیر کسی ہیلو حجت کے ہم دعویٰ دیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہباز صاحب اسلام علیکم سر ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ جی میں بالکل کروں گا آپ کیسے ہیں جی خیریہ سے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کو زینت بخشی آپ جب بھی کراچی تشریف لاتے ہیں آپ ہمیں ٹائم دے دیتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ سر بہت شکریہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کو حملائیں اور جیسے میں نے آج پروگرام ابھی پروگرام کے آغاز میں کہا کہ میں آج آپ سے انرجی کرائسیز کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو انرجی کرائسیز کے اوپر بہت زیادہ بات کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے اور خاص کر کے گرین انرجی کے اوپر بات کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے میں یہ چاہوں گا کہ پاکستان میں پہلے تو اس چیز کی اوپر بات کریں کہ گرین انرجی ایکچلی ہے کیا تو پہلے تو آپ اس کو بریف کر دیں پھر اس کے بعد ہم فردن چیزوں کو لے کر آگے چلتے ہیں دیکھیں سلمان میں بھی طالب الم ہوں آپ کی طرح ایکسپرٹ تو بہت بڑا لفظ ہے میرے لیے اور ساری سی بات ہے جو کو اللہ اللہ کی ذات نے سکھائی ہے وہ میرے ٹیچر محترم کی وجہ سے اور میں ہر دفعہ جو ہے نا تو میرے حال کہ ان کا حق بنتا ہے کہ میں ان کو کر رہا ہوں یہ میں کوئی ان کو پر احسان نہیں کر رہا تو یہ سبیدن بڑ سب ہیں ان کا لگائیوہ پودا ہوں میں اور ابھی تو زاری سی بات ہے بہت کچھ مجھے کرنا ہے اور جو بھی ہے وہ سارا انہی کی وجہ سے ہے ہاں آویرنیس جو ہے وہ لوگوں کو ہمیں دینی چاہیے اور میرے حال میں بی این گیا نا پروفیسر اور ریسرچر یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری ڈیوٹی بنتی ہے کہ جو چیزیں لوگوں کو کرنے سے لوگوں کے پیلے پھر میں اضافہ ہو تو اس میں میں فخر سے کہتا ہوں کہ اس میں مجھے انہیسمنٹ کرنی چاہیے اب ہم آتے ہیں انرجی کے طرف دیکھیں انرجی کے جب ہم بات کرتے ہیں تو اور یہ اب انرجی کا ایشو یا انرجی کرائیسز یا جتنی بھی چیزیں رلیٹڈ ہیں انرجی سے وہ اتنی اہم ہو گئی کہ جو فائنینس تھا ایک وقت تھا نائنٹی نائنٹی سکس کے اندر روز لیوائن نے ایک آٹیکل لکھا تھا تو اس میں اس نے کہا تھا کہ جو فائنینس ہے وہ ایکانومی کا اندن ہوتا ہے اس کو ہم عام زبان میں یہ کہتا ہوں کہ فائنینس is blood of economy اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو انرجی ہے this is called blood of economy اور یہ جو کہلیں کہ سیکٹر ہے یا وزارہ جسے کہلیں وہ فائنینس کی بھی وزارہ سے زیادہ اہم ہو گئی اب اس میں انرجی کرنا دیکھیں پاکستان میں جو انرجی مکس ہے جب اس کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے بات تھرمل انرجی سورسز ہیں رینیوبل انرجی سورسز ہیں اب جب ہم تھرمل کے اندر آتے ہیں اس کو نان رینیوبل انرجی سورسز بھی کہتے ہیں اس میں موقع کوئلہ ہو گیا یا کول کنمشن جیسے کہتے ہیں اس کے بعد پر آپ کی یہ نیچرل گیس ہے اس کے بعد پر آپ کا فرنس آئل وہ ساری چیزیں ہیں اب یہ انفارچنٹی اس طرح سے ہے کہ ہم نے چاہتے توجہ نہیں تھی اور آج جو پاکستان میں دیکھیں اگر تھوڑا سا پیچھے کمپیرزن کریں تو کلائمیٹرک چینجز جو کتری تیزی کے ساتھ جو آ رہی ہیں اور جو گلوبل رپورٹ ہے وہ یہ کہہ رہی کہ ہم اس ورج کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں اور یہ شاید ہو سا دہ آنے والے چند سالوں میں پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہوگا کہ جہاں آبو ہوا کی تبدیلی جو ہے اس کے بہت اثرات ہوں گے اور زیادہ سے بہت اثرات ماری اکانومی کے اوپر بھی پڑھیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ان انوارمنٹل جو چیلنجز ہیں یا کلائمیٹرک چینجز ہیں اس سے ہم نے کیسے محفوظ رکھنا ہے اور جیسے ہم بتا رہا تھا کہ انرجی مکس کے اندر ہمارے پاس زیادہ سے بات وہ ری نیوول انرجی سورسز بھی ہیں جس میں زیادہ سے بات کو بائیو میس آپ کی آجاتی آپ کی یہ نیوکلر آپ کی آجاتی تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں جسے ہم اپنے انوارمنٹ کو جس تباہی کے دانے پر ہم لے آئے ہیں تو ہم ری نیوول انرجی سورسز کو استعمال کر ملک کو بچا سکتے ہیں کنٹرول کر سکتے ہیں انفارچنڈی اگر تھوڑا سا ہم دیکھیں اس کے انرجی مکس کے تو پاکستان جیوگرافیکلی دنیا کے اس خطے میں پایا جاتا ہے کہ جہاں سے ری نیوول انرجی سورسز جو ہے وہ ہم سستے داموں پڑیوز کر سکتے ہیں لیکن آپ دیکھیں جو ہنڈر پرسنٹ انرجی مکس اس میں صرف ری نیوول انرجی سورسز سے آپ دس اشاریہ چھے پرسنٹ جو ہے وہ انرجی پیدا کر رہے ہیں اس کے بعد میرے خلال میں ٹونٹی فور پرسنٹ جو آپ کی وہ پانی سے پیدا ہو رہی باقی جو سکسٹی پرسنٹ ہے اس میں کہلے کوئلا جو ہے اس سے ٹونٹی فائی پرسنٹ جو ہے آپ وہ انرجی پڈیوز کر رہے ہیں تو جب یہ ساری پڈکشن ہوگی اور اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو مہنگی انرجی جو آپ کی پیدا ہو رہی فرنس آئل سے سب سے مہنگی انرجی اس وقت ہے جو ہے فرنس آئل سے دنیا پاکستان میں جو سب سے سستا کہلیں کہ انرجی پڈیوز کرنے کا سورس ہے وہ وارٹر ایکانومی کہلیں اس کو یا ہائیڈر ایکٹسٹی جو ہے وہ ہے اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پر ایک سو بارہ عرب دالر کا کرزہ ہے اور پاکستان جو ہے پاکستان کی جو وارٹر ایکانومی ہے وہ تھری ہنڈر بلیون ڈالرز کی ہے ہم صرف اگر اس ہی کو سہی تریکی سے استعمال کر لیں اس ہی ایک سورس کو تو ہمارے کرزے بھی اتر جاتے ہیں اور ہماری ایکانومی جو ہے وہ بھی بوسٹ ہو سکتی ہے صرف یہ آپ کا بڑا زبردست انیلیسیز ہے میں اگر ایک چھوٹی سی بات کروں اس کے اندر ایک تو یہ آپ کی ہمبلنس ہے کہ آپ اپنے استاد محترم کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور دیفنیٹلی استاد محترم کو یاد رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے دوسری یہ آپ کی ہمبلنس ہے کہ آپ جب بھی کراچی آتے ہیں آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں یہ آپ کی ہمبلنس ہے اور آپ اپنے آپ کو سٹیل اگر اپنے آپ کو ایزا لرنر ایک پروسس سے گزرتے ہوئے دیکھتے رہنا ہے تو یہ دیفنیٹلی ایک انسان کی ہمبلنس شو کرتی ہے اچھے سر اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت نیو دیلی کی بات کی جائے تو اس وقت سب سے زیادہ پور علودہ شہر اور پھر ہمارے اس ریجن کے اندر دیکھیں تو پاکستان کے خاص کر کے بات کریں تو لاہور اور کراچی بہت زیادہ علودگی مطلب کہ جب سردیاں خاص کر کے سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں سموک کی صورتحال ہے اور پولیشن ہیں بہت زیادہ پاکستان کی جو اس وقت کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ ایک اچھا اقدام کرنے جا رہی ہے جو ماحولیاتی تبدیلی کے اوپر کام کرے تقریباً دس ارب درخت لگانے کا جو منصوبہ ہے انہوں نے سٹارٹ کیا ہے اور پھر دس ملین جو یورو بانڈز ہیں وہ بھی انہوں نے جاری کرنے کا پلان کیا ہے تو یہ تو ایک اچھا عملی اقدام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جو اس وقت کرنٹ گورنمنٹ کر رہی ہے تو آپ اس کو کیا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اور ان کو مزید کیا آپ بتاتے ہیں کہ اگر وہ جاتے ہیں ان چیزوں کو جو فضائی علودگی ہے اس سے بچنا ہے جو انرجی اس وقت جو ہمیں بہت کاسٹلی ہمیں پڑ رہی ہے اس سے کیسے 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 چیزیں کر سکتے ہیں اس میں سلمان بڑی اچھی بات ہے دیکھیں ہر وقت گورنمنٹ کر سائز کرنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے جو گورنمنٹ اچھے کام کرتی اس کو میرے ہم اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن میں تھوڑا سا اس بات کے اوپر آؤں گا کہ دیکھیں جب آپ آپ سسٹینبل ڈویلمنٹ کی بات کرتے ہیں تو جو بھی ممالک آپ کے ہم سائے ہیں سرلنکا دیکھ لیں منگلہ دیش لے آپ نیپال دیکھ لیں تو ان کا جو ٹوٹل لینڈ اس کا آلموست ایٹین ٹو ٹوٹی فور پرسنٹ جو ہے وہ فارس کے اوپر فارس کے اوپر جنگلات کے اوپر پاکستان میں کیا ہوا ہے کہ پیچھے چوہتر سالہ ہسٹری جو اس سے دیکھیں تو ہم نے ریورس جو ہے نا وہ گئر لگایا اور ہوا کہا ہے کہ وہ گئر جو ہے آپ کا جو ٹوٹل لینڈ ہے وہ پانچ اشاریہ دو پرسنٹ پہ ہے جو میرے خیال میں پچیس پرسنٹ ہونا چاہیے اور یہ جو ٹین بلین منصوبہ ہے یہ تو کہہ لیں کہ بڑی وہ جسے کہتے ہیں نا وہ آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ بڑی چھوٹا پین اپین اٹسا منصوبہ ہے یہ تو اس کو بڑا ہمیں اگریسیف جو ہے وہ لے کے چلنا جائے بہت بہت پڑی اس میں بھی دیکھنا یہ کہ ٹین بلین جو سنامی ٹری منصوبہ ہے اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن کیا ہے جی کیا واقعی وہ درخت لگ رہے ہیں کسی وہ ڈاکومنٹس کے اندر یا کسی ایسے ایریات کے بارے میں بتا دیں آپ ہمیں کہ جہاں بھی ایک عام آدمی جو ہے اس کی پہنچ بھی نہیں ہے تو میرے خیال میں اس کو آپ کو پورے پاکستان کے اندر اور آپ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے کہ جو بھی وہ پارک ہے وہ گرین پارک بنایا ہے وہ اسلامباد کے اندر بنایا جا رہا ہے یا وہی تک ساری چیزیں ہمیں وہ ہی تک ساری چیزیں بنایا جا رہا ہے حالانکہ محبت پہرے آلریڈی اس طرح کی ساری چیزیں موجود ہیں بلکل لیکن میں اس کے اندر یہی چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو اس وقت کس طرح کی سٹیپس لینے چاہیے کہ وہ اپنے اس انرجی کرائیس کو کس طرح سے وہ کٹیل کر سکتا ہے اس میں دیکھیں انرجی کرائیس نے اس میں تو میں آپ سے بات کرو گورنمنٹ جا کچھ سٹیپس لے رہی ابھی ہم گرین انرجی کے طرف جو جی 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 گی ریسنٹلی جو ہے وہ گرین پروجیکٹس جو ہے وہ دولے نے شروع کیا ہے جیسے کچھ تھرٹی آہ سیون ہندھنڈ میگا وارڈ جو پیدا کرنے کو بات کی جا رہی ہے اور وہ سارا گرین انرجی سورسے جو استعمال کیے جائیں گے اور اس میں بھی اگر ٹونٹی تھرٹی ہمیں اس سے آگے سوچیں گے تو آپ کو تو ڈیفنیٹلی اس اپنی جو پیس ہے رفتار جو ہے اپنی ترقی کی اس کو تھوڑا سا فاسٹ پیس کے اوپر جانا پڑے گا دنیا کے ساتھ چلنا ہے نا دنیا کے ساتھ چلنا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ جس طرح دنیا لے کے چل لیے آپ نے کتنی تیزی کے ساتھ تو ہمیں بھی اس کے ساتھ اٹلیس ہم موو کر سکیں اب یہ ایک اور چیز وہ اکثر میں یہ بات کر رہا ہوں مجھے ڈر ہے کہ یہ شاید آنبل وقت میں ایسا نہ ہو کیونکہ آپ اگر اپنی ایک آنمی کو گرین انرجی طرف موو نہیں کریں گے تو کل کو پوری دنیا جو ہے وہ کیا کرے گی کہ وہ آپ کو مجبور کرے گی یاد آپ کے سپورٹس بین کرے گی کیونکہ اب اویرنیس جہاں یورپ نے دینا شروع کر دی ہے آپ جب کو چیز لینے جاتے ہیں تو اس کو پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ چیز جو اب متعلقہ پروڈکٹ جو ہے یہ رینبل انرجی سور سے پیدا ہوئی ہے یا نان رینبل سے ہوئی ہے سر آپ کی اطلاع کے لیے تھوڑا سا میں اضافہ کر دوں سٹاک ایکسچینج کے اندر گرین انرجی کے اوپر اس وقت انویسمنٹ ہو رہی ہے تو شیئرز پرچیز کیے جا رہے ہیں مطلب کہ یہ عوام کو بتانے کے لیے کہ گرین انرجی اس وقت انٹرنیشنل سٹاک مارکیٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ اس کے شیئرز کی پرچیزنگ سٹارٹ ہو گئی ہے ایون کہ اب آپ گرین مارکیٹنگ کی بات ہو رہی ہے جی گرین آپ کا جو سبجٹ ایچرم اس کی بات ہو رہی ہے اب تو ساری چیزیں گرین کو پر چلی جائیں گی کیونکہ نیچنل ہے نا ایک چیز کا وہ ہم نے ہم نے ایک ہماری جو پروفیسر ہے وہ ہمیں بتایا کرتی ہے کہ ہر چیز کے لائف سائیکل ہوتا ہے اور اس نے لائف سائیکل نے موڑ کے ایک دن واپس آنا ہے نیچر سے سٹارٹ ہو رہے تھے ہمیں نیچر کے اوپر چیزیں لے کر کے واپس آنا ہے تو گرین انرجی کے اوپر اسی لئے میں آج بات کرنا چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا مزید اس کو الیبریٹ کرے کہ اس کی جو جتنا ہم ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں آم جنرل پبلک کو جتنا ہم بتا سکتے ہیں گرین انرجی ہے کیا اس کی افادیت کیا ہے اور اس کا پاکستان کی اکانومی کے اندر کتنا مصبت جو ہے وہ کردار ہو سکتے ہیں سب سے پہلی بات ہے یہ گرین انرجی جو ہے اس کا ڈائریکٹ ایمپیکٹ ہے لائف ایکسپیکٹنسی کی اوپر آپ کی جو ہیلتھ ہے اس کو پر اس کا ایمپیکٹ ہے ایون کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کے چہرے کی سمائل ہے نا اس کے ساتھ بھی اس کا لنک بنتا ہے کیوں ہمارا ٹوریزم جو ہے یا ہمارے لوگ جو باہر یورپ جاتے ہیں جو کہ انہوں نے گرینری یا وہ باقی جو ہم گرین انرجی کے بات کریں وہ چیزیں ساری انہوں نے سیو کر کر کی ہوئی ہیں اور کیا کر رہے ہیں کو ٹوریزم کی فارم اس سے وہ پیسہ کمارے ہیں بلکل ٹھیک ہے مجھے صرف ایک بریک لینا ہے یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں اور یہی سے کنٹینو کریں کہ اس کی افادیت اور اس کی جو پوٹینچل ہے اس کے اندر وہ کیا ہے پروگرام ایک بریک شامل کرتے ہیں